اسلام علیکم ناظرین آپ کا مزبان یاسر شامی آپ کے خدمت پہ حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان فیس بک لائیو پوری دنیا سے جن لوگوں نے ڈیلی پاکستان کے پیچ پہ ہمیں جوائن کیا ہے انہیں خوش آمدید کہیں گے اس وقت موجود ہوں میں تحریک لبائک یا رسول اللہ کی سیاسی ونگ تحریک لبائک پاکستان کے سربراہ اور تحریک لبائک یا رسول اللہ کے بھی سربراہ علامہ خادم حسان رزوی صاحب کے ساتھ جو کہ کل لاہور سے اسلام آباد تک لونگ مارچ کرنے جا رہے ہیں اور ان کے کیا مطالبات ہوں گے کیا حکمت عملی ہوگی وہ انہی سے براہ راست ہم پوچھیں گے جبکہ ان کے سب سے پہلے مطالبے میں ایک مطالبہ یہ ہے کہ ہالینڈ کی امبیسی کو بند کیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے بنائے جا رہے ہیں جبکہ ان کا سایہ ہی نہیں تھا جس کا سایہ نہیں اس کا خاکہ کیسے بن سکتا ہے اور امت مسلمہ کا میڈیا کا اس میں خصوصی طور پر کیا کردار ہونا چاہیے تھا کیا کردار ہے یہ تمام تلخ سوالات ہم ان سے پوچھیں گے اور ان سے یہ بھی آج جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ ان کا لونگ مارچ دھرنے میں کنورٹ ہوتا ہوا دکھائی دے گا یا حکومت اگر ان کو روکتی ہے مضاہمت کرتی ہے ان کو اسلام آباد تک نہیں پہنچنے دیتی تو پھر بھی ان کا احتجاز یا لونگ مارچ جو ہوگا یہ پورا من ہوگا یا نہیں علامہ صاحب بہت شکریہ سب سے پہلے جو آپ سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو خاکے بنائے جا رہے ہیں یہ آپ کا مسئلہ نہیں یہ پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے ہمارا بھی مسئلہ ہے تو اس کو آپ کس تناظروں میں دیکھتے ہیں پہلی حکومتوں کو اس کے خلاف کوئی قرارداد یا اوائی سی میں اس کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھانی چاہیئے تھی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کی تشریف آوری کا نیایتی دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ کہ آپ اس اساس مسئلے میں ہمارے پاس تشریف لائے یہ مسئلہ امت کی بقا کا ہے امام مالک علیہ رحمہ سے حارون رشید نے جب پوچھا تھا تو فرمایا ما بقاؤ الامت بعد اشتب نبیہ کہ اگر حضور کے خلاف بات ہو حضور کی امت بدلہ نہ لے تو پھر ساری مر جائے زندہ رہنے کا اسے حق نہیں ہے تو امت اگر زندہ رہنا چاہتی ہے تو پھر پوری امت کو کھڑے ہو کر ہارلینڈ کے گستاخوں کو روکنا ہوگا اور اس میں ایک عام مسلمان سے لے کر حاکم وقت تک سب کی ذمہ داری جو ہے وہ برابر ہے اور سب کو کام کرنا چاہیے اس میں اچھا اب بزنس مین بھی پیدا ہو رہے ہیں فوجی بھی پیدا ہو رہے ہیں ڈاکٹرز انجینئرز بھی پیدا ہو رہے ہیں کیا مائے نور الدین زنگی نہیں پیدا کر سکتی ہیں اسازہ نور الدین زنگی نہیں بنا سکتے جو کوئی بھی اٹھتا ہے اور نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دیتا ہے تو ایسے اوچھے ہتھ کنڈوں سے ہم کس طریقے سے نمٹ سکتے ہیں کوئی حکمت عملی ہے آپ کے پاس یہ جو آپ نے بڑا حساس سوال کیا یہ ہی ہے کہ اقبال کہتا ہے دین اگردت پختہ بیاداب عشق دین بگیرہ صحبت ارباب عشق کہ دین جو ہے وہ ارباب عشق سے جب سیکھیں گے تو پھر وہی نور الدین زنگی کی باتیں بتائیں گے اور جب دین آپ روٹی کمانے والوں سے سیکھیں تو وہ روٹی کا ہی درس دے گا اقبال کہتا ہے خشترہ میمار اول کجمینیات خوئے بت بابچہ شاہین دیات کہ ہمارا جو میمار تھا اس نے پہلے اینٹی ٹیڑی رکھی ہے اور شاہین بچوں کو بدخوں کا سبق پڑھایا کہ آپ اتنے لمبے سفر کرتے ہیں روزی کے لیے تو آپ صبح گھٹروں کے اندر اپنا مون ڈالیں اور وہاں روزی کھائیں اقبال کہتا ہے جب شاہین بچے کو آپ بدخوں والی آتیں بتائیں گے تو پھر شاہین بچہ جو ہے وہ نوہم سپر کو نہیں لاتا نگاہ میں تو پھر تو وہ گھٹروں کے اندر ہی پھرتے رہیں گے ساری زندگی تنخواہ کہاں سے بڑی ملتی ہے دو نمبری کہاں سے کرنی ہے دو نمبر مال کیسے بیچنا ہے تو وہ تو وہ تھے کہ نور الدین زنگی نے جس کو ساتھ رکھا سلاودین ایوبی مرنے کے بعد اس کے گھر کفن کے پیسے بھی نہیں تھے مسلمانوں نے چندہ کر کے سلاودین ایوبی کو دفن کیا مجھے آپ یہ بتائیں کیا آپ نے ہی صرف اس چیز کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے اتنی بڑی بڑی خان کاہیں ہیں اتنے بڑے بڑے گدی نشین ہیں مولوی حضرات ہیں کیا ان کا کھانے پینے پہ ہی سارا سٹیٹس رہے گا ساری توجہ رہے گی نکلنا ہے تو صرف علامہ خادم حسین رزوی نہیں نکلنا ہے یہ ان لوگوں کے بارے میں بھی کچھ کہیں یہ ہیں تو آپ لوگوں کی جماعت کہیں آپ کے ہی تمام پیروکار ہیں اگر پیروکار نہیں بھی تو ان کا بھی ایک مذہبی سٹانس ہے آپ نے ہی ٹھیکہ لیا ہوا میں نے نہیں لیا لیکن جس طرح آپ فرما رہے تھے نا کہ بھئی یہ نور الدین زنگی کہاں گیا تو اقبال نے بھی یہی کہا تھا کہ تُو نے پوچھیا امامت کی حقیقت مجھ سے حق تجھے میری طرح صاحبِ اسرار کرے ہے وہی تیرے زمانے کا امامِ برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کر موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخِ دوست زندگی تیرے لی اور بھی دشوار کرے دے کے احساسِ زیان تیرا لہو گرما دے فقر کی سان چڑھا کے تجھے تلوار کرے جو آپ نے سوال کیا اس کا جواب یہ ہے کہ فتنہِ ملتِ بیدا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو صلاتین کا برستار کرے مجھے علامہ صاحب بتائیے گا صبح کتنے وجہے آپ لاہور سے اسلام آباد کے لیے نکلیں گے اور حکمتِ عملی کیا ہے اور پہلا پڑھاؤ کہاں ہوگا اور آخری پڑھاؤ جب اسلام آباد میں جائے گا تو آپ امید ظاہر کرتے ہیں کہ آپ کے اسلام آباد پہنچنے سے پہلے پہلے حکومت کوئی ایکشن لے گی اور امبیسی کو بند کر دے گی صبح انشاءاللہ دو بجے حضرت داتا صاحب علیہ رحمہ کے مزارِ پور انوار سے روانہ ہوں گے دو بجے کا ٹیم دیا ہے ہو سکتا ہے کوئی آدھا کینٹہ کینٹہ لیٹ ہو جائے لیکن دو بجے کا ہمارا ٹیم ہے اور رات پڑھاؤ جو ہے وہ گجرات میں ہوگا مرادین شریف میں پیر محمد افسر قادری صاحب کے وہاں جو ہے وہ مرکز میں تو انشاءاللہ رابطے ہر طرف سے لو کر رہے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور یہ ہمارے نکلنے سے پہلے جو ہے وہ سفیر اس کا نکال دیں اور اپنا واپس بلالیں اور ان کے ایمان کا تقاضی یہی ہے پوری امت کے ایمان کا تقاضی یہی ہے پاکستان کی جو بنیاد ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لاکھوں لوگوں نے جو مسلمانوں نے قربانیہ دیں اس کا تقاضی یہی ہے کہ ہمارے نکلنے سے پہلے یہ سفیر نکال دیں اچھا اگر وہ سفیر نہیں نکالتے تو آپ کسی جو ہے انتہا پسندی کی طرف جائیں گے ان کے خلاف ان لوگوں کے خلاف انتہا پسندی یہ نہیں ہے آپ یہ سوال کریں کہ کیا آپ رسول اللہ کے لئے جان دے سکتے ہیں تو انشاءاللہ انتہا پسندی کا لفظ بلکل ہی اس مسئلے میں نہیں ہے تو کلو غلوبین فی حق کی تکثیر ہوں ہمارے بزرگوں نے قانون لکھا ہے کہ حضور کی محبت میں جتنا بھی کوئی غلوب کرتا چلا جائے نا آخر وہ کہے گا کہ حق تو یہ ہے کہ حق کا دعا نہ ہوا تو ہم حضور کے لئے جان دینے کے لئے تیار ہیں اور بہت سارے لوگ جو آپ مجھے آ کر مل رہے ہیں تیار یہ کر کے آئے ہیں انہوں نے اپنے شاپروں کے اندر کفن بھی ڈالے ہوئے ہیں تو اگر حکومت نے روکنے کی کوشش کی تو اس کے لئے کیا حکمت عملی ہوگی کچھ بھی نہیں ہم رکنے والے تو ہیں ہی نہیں یہ حضور کی عزت کے لئے رکنا تو پھر اپنے آپ کو تو پھر یہ جھوٹا ثابت کرنا ہے کہ ہم تو آسوگیس کو دیکھ کر رک گیا یہ گولی آ رہی تھی تو ہم سیرے انشاءاللہ اگر میں تو چاہتا ہوں زندگی بہت بسر ہو گئی کہ گولی آئے حضور کے نام پر مجھے میرے لئے تو میں اس کو دیکھ کر مسکراؤں گا کہ اسی کی تو تمنتی آج وہ آ گئی ہے راجہ زفر الحق کمیٹی کے بعد شفقت محمود صاحب جو ہے وہ مورود الزام ٹھہرے اور ان کو وزیر تعلیم بنا دیا گیا تو اس سے متعلق کیا کہیں گے یہ تو عمران صاحب جو کہتے ہیں میں بڑا عشق رسول ہوں اور ان کی ساری جماعت کہہ رہی ہے تو ان سے پھر ان سے یہ سوال ہونا چاہیے کہ جب ایک بندے کے بارے میں یہ سوال بات آ گئی ہے تو آپ نے اس کو کس حیثیت سے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بہت سارے مشایخ اور علماء نے ان کو جو ہے وہ صاف قرار دے دیا ہے تو وہ مشایخ اور علماء کیوں نہیں نکلتے ختم نبوت کے مسئلے پر تو اسی لئے نہیں نکلتے کہ وہ ان کے اپنے اپنے مفادات ہیں وہ اگر قوت فراؤن کی درپردہ مرید لانت ہے وہ قوم کے حق میں کلیم اللہ وہ ککڑ کھا رہے ہیں تو آپ بھی ککڑ کھا لیں ہم نے تو پھر کلمہ جو پڑھا ہے تو کلمہ پڑھنے کے بعد تو حضور نے فرمایا مومن کی مثال اس اونٹ کی طرح ہے جس کی نکل اس کے مالک کے ہاتھ دلدہ کلمہ ہر کوئی پردہ زبانی کلمہ ہر کوئی پردہ تھے دلدہ پردہ کوئی ہو انہوں نے دل کا کلمہ پڑھا ہے جبکہ میں اس بات پہ ڈیلی پاکستان کا پورا ادارہ علامہ خادم حسین رزوی کے ساتھ ہے کہ یہ ختم نبوت کا مسئلہ خاکوں کا مسئلہ کوئی بھی جو مسئلہ ہے یہ ہماری جانوں سے بڑھ کر ہے اور ہماری جانیں بھی ان پر قربان ہیں باقی سیاسی پارٹیاں کوئی صدارتی انتخابات میں مصروف ہیں کوئی اپوزیشن کی پولٹکس میں مصروف ہے کوئی گورنر بننے کی پولٹکس میں مصروف ہے لیکن یہ وہ واحد شخص جو چل بھی نہیں سکتا میرا کیمرہ آپ کو دکھا سکتا ہے ایک ویلچئر یوزر ہے اور اللہ کے نبی نے جس سے کام لینا ہو وہ لے لیتا ہے اور مجھے خوشی ہے کہ یہ شخص جو چل نہیں سکتا اس نے بڑے بڑوں کی دوڑے میں لگوا دی ہیں اور یہ اس مسئلے پر دوڑیں لگوای ہیں جو ہم سب کے دین کا اور ایمان کا حصہ ہے علامہ صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو حمد دے ہمارے پلیٹ فارم سے اپنے کارکنوں کو یا پورے پاکستان کے سیاست دانوں سمیت عوام کو بھی پیغام دینا چاہتے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں یہی پیغام ہے اللہ آپ کی جوانیاں سلامت رکھے آپ ادارے کو بھی سلامت رکھے یہی پیغام ہے کہ اس مسئلے میں مدانت جو ہے یہ ہرگز اللہ رسول کو برداشت نہیں ہے میدان عوض میں حضرت سعید بن ربی کو ستر زخم لگے تھے اور آخری جو ہے وہ سانس لے رہے تھے تو کہا صحابہ کو میرا پیغام دے دینا سلامت کے بعد کہ اللہ کے ہاں ایک بندہ بھی عذر نہیں کر سکے گا کہ یا اللہ میں ایک تھا تو میں تیرے نبی کی عزت پر کیسے پیرہ دیتا تو فرمایا اس بندے کا ایک اللہ ایک کبھی عذر قبول نہیں کرے گا کہ بھئی تو ایک تھا تو تجھے قربان ہو جانا تھا یہ تو کیوں نہیں مرا حضور کی عذر بہت شکریہ علامہ خادم حسین رزوی صاحب ہمارے درمیان موجود تھے اور انشاءاللہ خاک ہو جائیں گے خاکے بنانے والے اپنے میزبان یا سر شامی کو اجازت دیجئے ہو دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان فیس بک لائف اللہ حافظ